موسیقی 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 نمبر ہے ان کا اور ورلڈ وائد یہ چار لاکھ چھبیس زار چار سو اٹھائیس ونمبر ہے مطلب یہ دو میں بھی ٹرین سکر اپورڈ ہیں لیکن ان کو بھی کافی ٹائم پڑا ہے مطلب فرس ان کا ہنڈرڈ کے پھر ٹو ہنڈرڈ کے پھر ٹری ہنڈرڈ کے پھر ون ملین پھر ٹو ملین دو ملین مطلب ان کا جو ہے وہ لیول اپ ہوتے ہوتے ہیں ان کو ٹائم لگے گا لیکن ماشاءاللہ صرفای ہمارہ ماطلب چین سے یہ ہے اگر ان کو، یوٹ LCB جیwith ڈی آگز ہیں ایڈرڈ ہے س اللہ ہمارے اس مہن سرکل کو مزید مجھے ہیں آتھائیان کو میں نے ایک رکھا اور Јوٹیوب سے زیادہ انسٹاگرام پر رہے ہیں میں نے ان کی انسٹاگرام پر لوگ آہ ویڈیو کو بہت zich وائرل ہوتے ہوئے دیکھے 對قواہ ان کا بين کنٹینٹ listening naszych کام بہت اچھا ہے ان کا انسٹرام پر اب آئی جاتے ہیں ایوریج ویڈیو ویوز کی جانب جو ان کے ہر ویڈیو پر ویوز آ رہے ہوتے ہیں جو یہ اپلوڈ کرتی ہیں تو ناظرین ستاون ہزار نو سو پچاسی کے راؤنڈ آباؤٹ ستاون ہزار نو سو پچاسی یہ اگزیکٹ فکر ہے لیکن اس کے زہری بات راؤنڈ آباؤٹ ہی ہوتا ہے چند ویوز اپ یا پھر چند ویوز ڈون اتنے ویوز جو ہے وہ فورٹی ایٹ آواز میں ان کے چینل پر آ رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو پر اور نائٹی ون پوائنٹ ون پرسنٹ ان کا سبسکرابرز ان کو دیکھ رہا ہے مطلب ان کے زیادہ تر سبسکرابرز ان کی ویڈیو کو مس نہیں کرتے زیادہ تر ان کے سبسکرابرز جو ہیں وہ ریگولرلی ان کو دیکھتے ہیں اچھا با آ جاتے ہیں ویور فیڈبیک پر کہ ان کا سبسکرابرز ان کا ویور جو ان کی ویڈیو کو دیکھتا ہے وہ ان کی ویڈیو پر کس طرح سے ریائٹ کرتا ہے ناظرین 4.86% ان کی چینل پر جو ان کا ہے لائک ریٹ ہے اور یہ میڈیم ہے اکارڈنگ ٹو یوٹیوب اس ویوز میں اس رینج میں ان کا جو کہ یہ لائک ریٹ ہے یہ کم ہے میڈیم ہے مطلب نارمل ہے ایبرج ہے نہ زیادہ کم ہے نہ زیادہ زیادہ ہے بس ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا بات یہاں سے کومنٹ ریٹ تو کومنٹ ریٹ ہے ان کا ناظرین 0.38% مطلب کہ کم ہے اکارڈنگ ٹو یوٹیوب ایک مہینے میں انہوں نے اپنی چینل پر ٹوٹل ویوز کتنے گین کیے اور ٹوٹل پیسے کتنے کمائے اٹھائیس تاریخ دوسرا مہینہ دو ہزار بائیس کو ان کے چینل پر جو ایک دن کے ویوز ہیں ناظرین وہ دو لاکھ چالیس ہزار چیہ سو سولہ دے اچھا کل میں نے ان کے بھائی بابا اکبر پر ویڈیو بنائی تھی ان کی انکم کو ڈسکس کے تھا وہاں پر میں نے ایک مسٹیک کی فیب جو ہوتا ہے نا فیب ریٹی وہ اٹھائیس کا ہوتا ہے اور میں نے جو ہے وہ اس کو بھی تیس کا بنا دیا تو خیر وہ مسٹیک تھی میری میں معذرت کا ہوں اصل میں ہوتا بتا کہ بندہ جب رواندی میں بات کر رہا ہوتا ہے نا فلو آف ٹاک میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زہری باز ریال میں نہیں ہوتی اور وہ بندے کے سلپ آف ٹنگ کے ثرو بندے اسے نکل جاتی ہیں تو خیر جب میں ویڈیو خود دیکھ رہا تھا نا اپلوڈ کرنے کے بعد جب میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر میں نے غلطی کر دیا بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا بھی کہ بھائی کیا ہو گیا یہ اٹھائیس کا ہوتا ہے اب اب آپ جی پیسٹ کا بنا دیا ہے تو خیر برحال میں یہاں پر جو انکم ڈسکس کررہا ہوتا ہوں یوٹیوب پر وہ ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب کا مہینہ اٹھائیس دن کا ہوتا ہے ٹیک ہے ہے یہ اٹھائیس دن کا ہی کوکلیکلیٹ کرتا ہے لیکن میں جس طرح ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں اس میں سبت tren میں تیسے دن کے کے کلیکلیٹ کر رہا ہوتا ہوں اس میں ڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایفیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ میں اکثر لوگوں کی انکم جو ہے وہ مہینے کے درمیان میں بنا رہا ہوتا ہوں آٹھ طریقہ دس بارہ پندرہ طریقہ میں کچھ لوگوں کی انکم بتا رہا ہوتا ہوں تو دس پانہ پندرہ طریقہ کونس انکم آتی ہے یوٹیوب کی انکم جو ہے وہ مہینے کے انڈ میں آپ جا کے آ رہی ہوتے ہیں اکیس طریقہ یوٹیوب بھیجتا ہے ستائیس اٹھائیس طریق کو پاکستان میں یا پھر کسی بھی کنٹری میں وہ انکم پہنچتی ہے مطلب اتنے دن لگتے ہیں تو میں جب درمیان میں بتا رہا رہا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے تیس دن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ تیس دن میں اس بندے نے اپنے اس یوٹیوب کیانل سے کتنے پیسے کمائے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ملنے جو ہے وہ اس کو مہینے کینڈ میں ہی ہے تو خیر اس میں جو ہے وہ ستائیس اٹھائیس سبیس مہینہ یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہے ہوتا ہے کہ کتنے دن میں اتنے دن میں جو ہے وہ اس نے پیسے کمائے سو وہ اگر میں نے اٹھائیس کو جو دوسرا فیب کا مہینہ تھا اس کو تیس کا کر دیا تو یوٹیوب کو دنیا میں اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں ریال لائف میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو خیر یہ کم تاریخ تیسرا مہینہ دو ہزار اکیس کو ان کے چینل پر جو ایک دن کے ویوز سے ناظرین وہ ایک لاکھ اکتر ہزار ساتھ سو تیس تھے دو تاریخ تیسرا مہینہ دو ہزار بائیس یہ ا ایک ایک سٹھ دو سو چھاسی ہوئے اور تین تاریخ تیسرا مہینہ دو ہزار بائیس کو ان کے چینل پر ایک دن کے ویوز ایک لاکھ بیٹالیس دار آٹھ سو اٹھتیس ہوئے ناظرین اسی طرح پورا مہینہ ان کے چینل پر جو ویوز تھے وہ ڈیڑھ لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ رہے بازوکات یہ دو پر بھی گئے دو سے کراس بھی ہوئے لیکن زیرا تر یہ ڈیڑھ لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ رہے اور اس طرح کر کے انہوں نے پورے مہین مہینے میں اپنی چینل پر جو ٹوٹل ویوز گین کیے وہ ناظرین اٹھتیس لاکھ دو ہزار چھے سو اکتر ہیں ون تھاؤزنٹ ویوز پر ایک ڈالر کے ہی ساتھ سے اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو یہ تین ہزار آٹھ سو دو ڈالر بنتے ہیں تین ہزار آٹھ سو دو ڈالر منٹیپلائی بائی ون ایٹی کیونکہ اس وقت پاکستان میں ڈالر کا ریٹ ون ایٹی ہے اسپیکٹنگلی یہ اور اوپر جالا جائے گا لانے کریا ایسا ہو لیکن اس اس وقت یہ ایک اسی ہے اور اس ریشو سے ناظرین انہوں نے چھے لاکھ چوراسی ہزار چار سو اسی روپے کمائی ہیں چھے لاکھ چوراسی ہزار چار سو اسی روپے انہوں نے ایک مہینے میں اپنے یوٹیوب چینل سے کمائی ہیں تو پیشل چند دن میں اگر آپ نے دیکھا ہو بابر اکبر کا ویلوگ یا پھر نینا اکبر کا ویلوگ مجھے کسی نے بتایا تھا کل تو اس میں جو ہے وہ بابر بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ نینا کی یوٹیوب کی انگم آئی ہے اور میں جو ہے وہ اس سے پیسے لے کر سنبھال رہوں وانا یہ ایسے اڑا دے گی تو وہ یہ پیسے تھے جو بابر بھائی نے جو ہے وہ نینا سے لے کر ان کو سنبھال لیا تھا تو خیر اللہ تعالی اس جوڑے کو ہماری اس بھائی کو ہماری اس بہن کو پوری اس تارہ فائملی کو ہی جو ہے وہ مزید کام بھی بھی سنواز ہے کیونکہ یقین کریں دل سے خوشی ہوتی ہے نا جب کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو جب اس کو کامیاب ہی ملتی ہے نا تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ہمارے اس یقین کو تقویت ملتی ہے کہ آپ محنت کریں اللہ تعالی کی ذات عجر دے گی اس سے جو ہے وہ ہماری اس سوچ کو ہمارے اس تھنکنگ کو اس پوائنٹ آف ویو کو تقویت ملتی ہے طاقت ملتی ہے کہ اگر آپ کسی کام کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہیں اگر آپ ہنیسلی کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات آپ کو یہ لازمی یقینا کامیاب ہی دے گی اور جب کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے نا جب کوئی بندہ پیسے کمارا ہوتا ہے کسی بھی فیل میں ہو تو اس کو دیکھ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں اس نے محنت کی اللہ نے اس کو عجر دیا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جب کامیاب ہو رہا تو اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے بھلے پھر وہ کسی بھی فیل سے تعلق رکھتا ہو یا پھر وہ کوئی بھی ہو بھلے وہ ستارہ آیاسن فیملی ہو یا پھر بھلے جو کوئی اور یوٹیوبر ہو ڈکی بھائی ہو کاسم علی شاہ ہو خیر کاسم علی شاہ کی تو باتی الگ ہے وہ پیسوں سے زیادہ رسپیکٹ میٹر کرتی ہے اور اور پھر جو ہے وہ انڈین یوٹیوبرز بھی ہیں سارے بھی ہیں جو بھی ہے کوئی کہاں سے بھی ہے کسی بھی مذہب سے ہے یا پھر کسی بھی قوم سے ہے لیکن وہاں پہ فارمولا ہمارا ہی اپلائی ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں عجر اللہ کی ذات دیتی ہے تو خیر اب تک کے لئے ناظرین اتنا ہی اپنا اور اپنے فیملی کا بہت ذرا خیار رکھیں اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اپنے دعا میں لازمی اپنے چینل کا بھی خیار رکھیں جو کہ یہ آپ ہی کا چینل ہے پارک ویلچ انسائیڈر تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے ناظرین اپنے اس بہائی پروفیسر آزم سارگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ